بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں دیسی کی اور دیسی کی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بہت ساری بلائی کی ضرورت ہوتی ہے جو میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو اکٹھا ایک ہی دن ڈی فروسٹ کر کے اس مٹی کے پتن میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری بلائی میں نے اکٹھی ڈال دی اور یہ ڈی فروسٹ ہو گی تھی اور اس کے بعد میں اس میں دہی شامل کر دوں گی دو سے تین کھانے کے چمچ بھر کے میں دہی کے ڈال دوں گی اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری بلائی ہے یہ دہی یہ بن جاتی ہے اور یہ جب ہم اس کو دوبارہ سے الیکٹرک بیٹر سے اس کو بیٹ کریں گے اگلے دن تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سارا کا سارا مکھن الیتا اور پانی الیتا ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا سا ہمارا گھر کا دیسی مکھن جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں اس کے اندر دہی شامل کرنے جا رہی تھی یہ تقریبا میں نے تین چمچ بھر کے اس میں ڈال دیئے تھے اور اس کو میں نے اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا موسم درمیانہ ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ آدھے دن کے لیے چھوڑ دیں تب بھی کافی ہوتا ہے لیکن موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا تھا تو میں نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیا اب اس اس کو اچھے دریقے سے مکس کیا اور اس کو اوور نائٹ میں نے چھوڑ دیا اور نیکس دے میں اس کے اندر پھلکل ٹھنڈا چل برف والا پانی ڈال گی اس کو میں الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیتی ہوں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ مکھن جو ہے وہ علیدہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے لستی جو ہے وہ علیدہ ہو جاتی ہے اب اس اس کو میں نے مکس کیا اور اس کو میں نے دھک کے اوور نائٹ چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں جی نیکس دے یہ بن گیا ہمارا مکھن زبردست سا شاندار سا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کریمی ہے اور اس میں بلکل بھی کسی قسم کا کوئی دانہ نہیں رہ جانا چاہیے ورنہ مکھن آپ کا جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا اور اس سے آپ کا دیسی گھی بھی اچھا نہیں بنے گا اور یہ ہے میرے پاس الیکٹرک بیٹر یہ دیکھیں الیکٹرک مدھانی ہے یہ اور اس وقت میں یہاں پہ مکھن بنا رہی تھی اور بڑا میس ہو گیا تھا پورے کچن میں لیکن یہ کوئی بات نہیں ایک دن کا میس ہوتا ہے اب ایسے کام کے لیے یہ سب تو برداشت کرنا پڑتا ہے تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں جو مکھن نکلا تھا یہ سارا میں نے رکھ دیا تھیلے پہ گرم کرنے کے لیے میں کیوں گرم کر رہی ہوں میں تیسی کی بنانے جا رہی ہوں اس میں سے کچھ مکھن جو ہے وہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا تھا اس مکھن کو میں فریز کر دوں گی ایک پورا بار میں بنا لیتے ہوں یہ دیکھیں جی یہ پورا بار میں نے بنا لیا یہ تازہ مکھن ہے اس کو میں فریز کر دوں گی جب نیکسٹ ہے یا کچھدیل کے بعد دل کرتا ہے مکھن کھانے کا تو بس اس کو میں ڈی ٹروز کر دوں گی اور اس کو میں يوز کر لیتے ہوں پرات€وں کے لیے اور ٹوست وغیرہ پر لگانے کی لیے میرے پاس اس سے پہلے فریز مکھن پڑھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ پچھلی دفعہ میں نے بنایا تھا اور اس کو میں نے یوز نہیں کیا تو میں اب یہ کرنے جا رہی ہوں کہ اس مکھن کے ساتھ ہی میں اس کو بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ بھی میرے پاس تھا بچا ہوا مکھن کچھ دن دو ہم نے ہم اس کو کھا لیتے ہیں فریج میں پڑا ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ فریج میں اگر بہت دن پڑا رہے تو پھر یہ تھوڑا خطا ہونے لگ جاتا ہے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو بس اس سے بچانے کے لیے میں پھر اس کو اسی باکس میں فریز کر دیتی ہوں اور پھر بعد میں جو ہے میں اس کا گھی بنا دیتی ہوں تو بس گھی بنانا بہت آسان ہے مکھن کو آپ نے گرم کرنا ہے بس آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے سبر رکھنا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ کافی ٹائم ٹیکن ہے اس میں آپ کا کافی ٹائم لگے گا لیکن یہ ہوگا کہ آپ اگر سبر سے کام کریں گے تو اس میں آپ کا جو مکھن ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اس میں جلے گا بھی نہیں اور زیادہ سے زیادہ کی آپ اس میں سے حاصل کر لیں گے تو بس یہاں پہ میں اس سارے کو مکس کر رہی تھی اور اس کو ہم نے کافی دیر پکاتے رہنا ہے وہاں تک پکانا ہے کہ جب تک کہ اس کا جو ہے وہ بلکل یہ دیکھیں پگل گیا یہ دیکھیں اس کے اوپر جھاگ آگئے جھاگ کیوں آگئے جھاگ اس وجہ سے آئے کیونکہ جب ہم مکھن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ لسی رہ جاتی ہے مکھن میں حالانکہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے نکال لیا تھا لیکن پھر بھی دیکھیں رہ جاتی ہے بس اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جھاگ ہے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد پکتے پکتے خود ہی ختم ہو جائے گی اور جیسے ہی یہ گھی ہمارا جو ہے وہ پرانسپیرنٹ ہونا شروع ہوگا تو سمجھیں کہ اب ہمارا گھی بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جی اب جھاگ جو ہے درمیان سے بلکل ختم ہو گی تھی سائیڈوں پہ رہ گی تھی بس اس کو میں ہلکی ہلکیات سے ساتھ بناتی جا رہی تھی اور اس کو جو ہے میں نے پکاتے رہنا ہے اور دیسی گھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے میں بچوں کی ہر طرح کی جو رسپی ہے وہ دیسی گھی میں بناتی ہوں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں پراتے بھی دیسی گھی کئی بنتے ہیں ہم جو ناسپتی کی ہے وہ بہت کام استعمال کرتے ہیں وہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا اب بس ہمارے گھر میں آئل استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیسی کی استعمال ہوتا ہے یا پھر مکھل اب دیکھیں کافی حد تک اس کی جھاگ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی اور دیکھیں ہلکے ہلکے سے اس کے جو بابلز ہیں وہ بننا شروع ہو گئے تھے گھی کے اور یہاں ابھی تو بہت ٹائم لگے گا اس کے بعد بھی آپ سنجھیں کہ آپ کو تقریباً آتا گھنٹا ویٹ کرنا پڑے گا گھی بننے تک لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر ایک دفعہ یہ پیندے میں لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دیسی گھی میں بھی جلنے کی سمیل آ جاتی ہے تو آپ نے اس سے آوائٹ کرنا ہے بس ہلکے آت سے دیکھیں میں اس کو بکاتی جا رہی ہوں بلکل اس کو پیندے میں لگنے نہیں دے رہی اور یہ دیکھیں یہاں میری نیکس تیاری ہو گئی ہے نیکس کیا تیاری ہے کہ یہاں میں نے چمچ چینج کر لیا اس وقت چمچ میں نے کیوں چینج کیا کیونکہ اب گھی تقریباً بننے کے قریب ہے اس میں یہ گیرہ چمچ استعمال ہوگا کیونکہ ہم نے اس سے گھی نکالتے جانا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں کافی اس کے اندر دیکھیں وائٹ وائٹ سا یہ جو دہی کے ذرے ہوتے ہیں دودھ کے ذرے ہوتے ہیں یہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں یہ اتنی دیر تک پکتا رہے گا کہ اس میں یہ سارے ذرے جو ہیں وہ پیندے میں بیٹھ جائیں گے اور ایک اس طرح کا برطن لے لیں اس ٹائم پہ آپ اپنے پاس اور ایک چائے والی آپ چلنی رکھ لیں جس میں سے ہم دیسی گی ڈالتے جائیں گے اور اس میں جتنی بھی یہ ذرات ہیں یہ چلنے میں ہی رہ جائیں گے اور جو ہی ہے وہ اس برطن میں شفٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نیچے لگنے لگ گیا تو بس میں نے اس کو نا تیزی سے چلانا شروع کر دیا اب دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سپریٹ ہو رہے ہیں وائٹ وائٹ جس کے ذرات ہیں وہ بلکل سپریٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ سارا کا سارا جس کے اندر وائٹ وائٹ سے اس کا حصہ ہے وہ سارا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ پیندے میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا اور جو گھی ہے وہ اوپر سطح پیانا شروع ہو جائے گا بس وہ ٹائم ہوگا جس وقت آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے گھی اس میں سے نکالنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنا زبردست قسم کا گھی بنتا ہے خوشکودار گھی ہمارے گھر میں جو دودھ آتا ہے وہ گائے کا دودھ آتا ہے تو گائے کے دودھ کا جو گھی بنتا ہے گولڈن کلر کا اب دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں اب بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں کافی اب اس میں جتنے یہ دیکھیں یہاں پہ جو وائٹ وائٹ ہے وہ سارا تقریباً اکٹھا ہو کے نیچے رہ گیا اور یہاں اوپر تھوڑا تھوڑا رہ گیا اور یہ کافی سارا سطح پہ آ گیا تھا بس میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا تھارتے ہوئے اس کو میں نکال دوں گی اور بٹن میں میں شفٹ کر دی جاؤں گی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں مکھر بناتے ہیں پھر اس میں سے گھی نکال آتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی رزق ہے اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں اضافہ فرمائے آمین بس یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس میں کوئی بھی آپ نے انگیریٹ ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں ڈالنا بس آپ نے اس کو صرف پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے بہت سمپل ہے لیکن بس ٹائم ٹیکن ہے اور یہ دیکھیں سارا کا سارا گھی اس میں سے میں نے نکال لیا اور یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اس میں بھی ابھی گھی موجود ہے اس کو میں مزید پکاؤں گی اتنا پکاؤں گی کہ یہ لائٹ براؤن سے ڈارک براؤن ہو جائے گا اور پھر میں اس میں سے گھی میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ کیسے اس کے اندر سے پھر سے گھی نکلے گا اس کو آپ نے ضائع بلکل نہیں کرنا ابھی اس کے اندر کافی سارا گھی موجود ہے بس اس کو پریس کر کر کے میں نے اس کو پکاتے رہنا ہے ہلکی آنچ پہ بلکل چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا سارا گھی میں نے بنا لیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب اور یہ دیکھیں کافی سارا یہ اس کا کلر براؤن ہو گئے اس چلنے میں میں ڈال کی اس کو تھوڑا پریس کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنا سارا گھی اس کے اندر سے نمچ چمچ کے ساتھ آپ اس کو پریس کرتے جائیں اور اس میں سے گھی ہم نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا اور یہ سارا پریس کر کر کہ میں نے اس میں سے گھی نکال لیا اور مین والے آپ دیکھیں ساتھ ہساتھ بلکل ہلکی سی آنچ میں اس کو پکنے دے رہی ہوں کہ یہ جلے بھی نہ اور اس میں سے جو ہے وہ گھی بھی نکلتا رہے یہ اس طرح سے پریس کر کر کے میں نے سارا کا سارا گھی اس میں سے پھر سے نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں سے بلکل ایک ڈرائی سا جو ہے وہ پاودر ٹائپ پیچھے بڑھ جائے گا یہ دیکھیں جو یہ اس طرح سے اس میں سے بھی کافی سارا گھی نکل آیا تھا جو یہ دیکھیں جو یہ میری آج کی دیسی گھی بنانے کی ریسپی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ کیسے دیسی گھی بناتے ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ بلائی کو گرم کر کے بھی بناتے ہیں وہ تھوڑا مشکل پروسس ہوتا ہے اور اس طرح سے جو گھی بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ مکھن سے اگر آپ گھی بنائیں تو کیا ہی بات ہے ایسے گھی کی تو یہ میرا کافی عرصے تقریباً ون مند تک آرام سے میرا یہ دیسی گھی چل گیا تھا جس میں میں پراتی بھی بنا لیتی تھی دوست وغیرہ پہ بھی لگا لیتی تھی اور بچوں کا تو ہر طرح کا کھانا میں اسی میں بناتی ہوں دیکھیں یہ پاؤنڈر سا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی اس وقت کے اس کا بھی ایک بڑے مزے کا حلوہ بنتا ہے پھر کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پھر حال یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا اپنے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ